وزیراللہ پنجاب کون ہوگا فیصلہ ہو گیا تخت پنجاب تحریک انصاف کا ہوا آپ کو بتاتے چلے کہ تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار بیس میں وزیراللہ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتاتے چلے کہ وزیراللہ پنجاب کون ہوگا فیصلہ ہو گیا تخت پنجاب تحریک انصاف کا ہوا تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار بیس میں وزیراللہ پنجاب منتخب سیون کے رول ٹوئنٹی کے مطابق جناب عثمان اے منخان بزدار رکونہ سبائی سملی بی بی ٹو ایٹی سیکس کو پسید وزیراعلا پنجام منتخب قرار دیا گیا ہے اب میں نو منتخب وزیراعلا پیانس کو دخواست کرتا ہوں کوئی لیگورم کی ہاؤس کی سویٹ پر تصریف لائیں نو منتخب وزیراعلا سے دخواست ہے کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس کی سیٹ پر آجائے یہ سیٹ پر آجائے سیٹ پر آجائے آپ بیٹ گئے ہیں سیٹ پر آجائے کہ یہ پور نیوڈا ہے سیٹ پر آجائے سیٹ پر آجائے تحریک انصاف کے سردار عثمان بزدار بیسویں وزیرالہ بنجاب منتخب ہو گئے تحریک انصاف کے سردار عثمان بزدار کو ایک سو چھے آسی ووٹ ملے جبکہ مسلم لگنون کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ حاصل کر چکے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ تخت پنجاب پر تحریک انصاف بازی مار گیا ہے تحریک انصاف کے سردار عثمان بزدار بیسویں وزیرالہ بنجاب منتخب ہو گئے تحریک انصاف کے سردار عثمان بزدار کو ایک سو چھے آسی ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے عمر اسلم سے جی عمر اسلم آگاہ کیجئے گا تحریک انصاف کے سردار عثمان بزدار اب وزیرالہ بنجاب منتخب ہو گئے ہیں آپ کو پنجاب اسلمی کے حوالے سے بتائیں ایک ایک شیاسی ووٹ جو ہیں وہ ان کو حمایت حاصل ہوئی جس کے بعد جب سے ان کے مدے مقابل پاکستان مسلمی قنون کے رہنما حمزہ شہباز شریف ایک سو امسک رکان سپاہی اسلمی کی حمایت حاصل کر سکے سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ نئے نو منتخب وزیرالہ پنجاب ہوں گے اور اس وقت پنجاب اسلمی شدید نعرے بازی جو ہے وہ ہو رہی ہے سردار عثمان بزدار جو نتونسہ شریف سے تعلق کرتے ہیں اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ اہم بات یہ ہے کہ اہم رہنما ہے جنوبی پنجاب کے جو اب وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے سردار عثمان بزدار نو منتخب وزیرالہ پنجاب بن چکے ہیں سردار عثمان بوزدار نو منتخب وزیرالہ پنجاب بن چکے ہیں سپیکر نے بھی کہا کہ ہیڈ آف دی سیٹ پر آجائز عثمان بوزدار نو منتخب بیسویں وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شکریہ عمر اسلام آپ کا طریقہ انصاف کے سردار عثمان بوزدار بیسویں وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار کل 186 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ مسلم لیگنون کے حمزہ شہباز 169 ووٹ لے سکے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تخت پنجاب تحریک انصاف کا ہوا وزیرالہ پنجاب کا فیصلہ ہو گیا تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار 20 وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار کو 186 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مسلم لیگنون کے حمزہ شہباز کو 169 ووٹ ملے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تخت پنجاب پر تحریک انصاف نے بازی مار لی ہے وزیرالہ پنجاب کون ہوگا فیصلہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے سردار عثمان خان بوزار 20 وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار کو 186 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مسلم لیگنون کے حمزہ شہباز کو 169 ووٹ ملے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزار 20 وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان بوزار کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تونسہ سیند کا تعلق ہے پی پی 286 سے یہ منتخب ہوئے اسی حوالے سے مزید جانیں گے کنٹرولر نیوز جمشید رزوانی سے جی جمشید رزوانی بتائیے گا بیس میں وزیرالہ منتخب ہو گئے ہیں دیکھیں ایک بڑا پنجاب ایک بڑا صوبہ اور اس کا وزارت عالیٰ کلی منتخب مناسب دار عثمان بوزار کے لیے بھی ایک احضاف کی بات ہے اور اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک ایسا نام انتخاب کیا جو کبھی کسی نے کنسیلی نہیں کیا ہوگا کسی بھی پیمانے پر کسی بھی میار پیادر پاہتے ہیں جانچا ہوں گا لیکن یہ اگر تبدیلی کی بات کہتے ہیں اور تحریک انصاف نے تبدیلی کی بات کی ایمان خان صاحب نے تبدیلی کی بات کی تو یہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے کہ ایسے شخص کو آپ نے وزیرالہ منتخب کیا جو آپ سمجھتے تھے کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے ہو سکتا ہے پسماندہ علاقے کی وجہ سے وہ آہم لوگوں کے مسائل کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے اور وہ آہم آدمی کے مسائل حل کرنے میں اس پر آپ نے اعتماد کیا ہے اور یہ بہت ملا ہے ایمان خان کو ظاہر ہے تحریک انصاف کو اور اس تبدیلی کی نعرے کو تو جو پنجاب میں ایک تبدیلی ہے جو دیکھی جائے سکتی ہے اور میں یہ کہلہ ہے کہ پنجاب میں غلام حیدر وائن کے بعد یہ ایک لور مجھے طلاب سے ہی پہلے وزیرالہ منتخب ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ اس کو کنپیڈر کیا جا سکتا ہے کہ سرپائزنگ ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جنوری پنجاب صبح مہاز جائے کو جوائن کیا تھا ان کا تعلق بھی اسی سے ہے اور اس پر جو اعتماد کیا ہے تحریک انصاف نے آہم ان کے لئے بھی سردار سمان انداز کے لئے بھی ایک انتحان اب شروع ہوا ہے اور وقع عظم شاہ امان خان نے اور تحریک انصاف نے ان سے وابستہ کی ہیں اولا عثمان بلدار اس پر پورا اترنے کا تحریک انصاف کو یقین ہے کہ وہ اس پر پورا اتریں گے لیکن یہ جو خبر ظاہر ہے جنوری پنجاب کے لئے جیرہ غازی خان کے لئے جیرہ غازی خان کے لئے اور تونسر کے لئے خبار کے لئے جو ظاہر ہے کے لئے سب سے بڑی خبر ہے یہ اعداد ہی ہے بلدار قبیلے کے لئے کیونکہ جو چیف کا بیٹا ہے وہ پنجاب بنا ہے اور پھر جہاں جلوی پنجاب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کا پسماندہ علاقہ ہے تو اس سے اس کا انتخاب ہونا ظاہر ہے کہ جو بڑی کامیابی ہے بلدار قبیلے کے انصاف کی بھی اور خود سردار عثمان بلدار کی بھی جی شکریہ جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود رہے گا روک کریں گے دیرہ غازی خان کا ہمارے ساتھ موجود ہیں دیرہ غازی خان سے بیرو چیف طیب صیف جی طیب صیف بتائیے گا سردار عثمان بلدار بیس میں وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں جبکل یہ ایک اچھی خبر ہے دیرہ غازی خان کے عوام کے لئے کہ اس سے پہلے خودہ خاندان لباری خاندان مزاری اور تشک خاندان کو جو ہے موجود کے موجودی رہی ہیں اس میں جو آلہ عوضے ہیں ان کو موجودے رہے ہیں لیکن بلدار خاندان جو ہے یہ اس کے پہلے شخصوں کے جن کو کوئی آلہ سرکاری عوضہ جو ہے وہ ملا ہے اور پھر پنجاب کی سب سے بڑی فرقی بات کرتے ہیں تو وہ اس بلدار قبیلے کو ملا ہے جو کہ دیرہ غازی خان جسید دوسا کا سب سے آخری جو ہے علاقہ بنتا ہے اور پی پی دوسر شاکی کا یہ ایریا ہے بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے کوئی سلیمان کی بٹی ہے اور اب تختی لہزور جو ہے وہ تختی سلیمان کی طرف شفت ہو چکا ہے پہلے لہوز ہاری اکبرہ نہیں ہو کی تھی ابھی بلدار شبا وہیں سے ہوتی تھوڑی بہت لیکن تختی سلیمان جو ہے اس نے اپنا کتار ادا کرتا رہے گا اور کوئی سلیمان کی یہ لوگ ہیں وہ اس تمام خوشی منا رہے ہیں خاص طور پر جو ان کا دیلہ غازی خان کا کر رہے ہیں جو ان کا کوئی سلیمان کی ادھر چونکا بارتی کے علاقے کے اندھر کر رہے ہیں وہاں پر اسے خوشی ہیں منائی جا رہے ہیں لوگ روایتی انداز میں وہاں پر سلیفریشن کر رہے ہیں تو جب ایسی ملاقوں کے جب ہم کل گئے تھے تو وہاں پر بات دیئی ہے تو وہاں پر جب ہم نے سہولیات دیتی ہیں تو وہاں پر آن انسانی جنگی کیسے رہ رہے ہیں یہ دیکھ کی انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے لیکن اب اسی علاقے کا ایک شخص جو ہے وہ مجریلہ بنا ہے تو اس علاقے کی کچھ قسمتی ہے کہ اس علاقے کو چھنا گیا ہے اس کام کے لیے اس سے بلا شبہ ایک ہم امید کرتے ہیں کہ سردار عثمان خان مزار کی مجریلہ بننے سے یہاں پر اس علاقے میں ریفری آئے گی اور آج کرتے ہیں اگر ہم سردار عثمان مزار کے سیاکی پروفائل کی تو پہلی دفعہ یہ سامنے آئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے الیکشن لے رہا ہے جبکہ تین ماہ پہلے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت ہی تھی اور یہ صوبہ جنگی پنجاب محاض کے اندر یہ شمولیت ہی تھی تو ایک حساب سے کہ جنگی پنجاب صوبہ محاض کی جو آواز یہ تقریب تھی اس کو اس کو جو ہے پرموٹ کیا گیا ہے اور خان سے تو جنگی پنجاب کے لوگوں کو یہ احساس دلائے گیا ہے کہ آپ ہمارے لئے اہم ہیں اور ہم نے آپ کو یہ پنجاب کی سب سے بڑی نشیلتہ وہ آپ کے لئے بھی ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں دیرہ غازی خان ڈبیجر کی تو دو اہم نشیلتے ہیں پنجاب اسمبلی کی تو ہمارے پاس آئی ہیں یہاں پر ایک تو سردار عثمان خان مزار کو وجریلا بنایا گیا ہے اس کی جانب جو دیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ہے جوس محمد مزاری ان کو بھی راجرپور سے بنایا گیا ہے جبکہ راجرپور اور ڈیرہ غازی خان کا اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں ایک تھی علاقے ہیں دونوں پسوانگی کے مارے ہوئے ہیں دونوں کو اہم ممصد جو ہے وہ دے دیئے گئے ہیں جس کے بعد اب وہ امید کی جا سکتی ہے کہ سلاحے میں مہرمیوں کا اضالہ ہوگا یہاں پر ترقیق راہیں کھلیں گی اور خاص طور پر جو ہے یہاں پر بات چل رہی تھی جو بھی تنجاب میں بات نہیں کی جاتی ترقیقی بات دی جاتی وہ تمام کام جو ہے اب یہاں پر آبی ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر سردار عثمان خانم بلدار کی بات کرتے ہیں سردار عثمان خانم بلدار جو ہے وہ تنجاب اسمبلی میں جیسے پہنچے ہیں ان کے پیچھے ایک سلیل سٹرگل ہے ان کے والد کی پر اسے بھی کافی کمپین کی گئی تھی ان کے بھائیوں کی جانے سے کافی کمپین کی گئی تھی اب اس کمپین کا سرہ جو ہے وہ تمام بلدار قبیلے کے میں ملنے والا ہے یعنی سے کہ بلدار لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ بلدار لوگ جتنے بھی ہیں مدیشک سردار عثمان خان بلدار سے ان کی دوستی ہے یا لڑائی ہے یا ان کے سن نراضی ہے وہ سب ختم کریں اور اس وقت بلدار قبیلے کے لیے اور میرا غازی خان اور جنبی پنجاب کی ترقی کے لیے تمام لوگوں کو اب سامنے آنا چاہیے اور جنبی پنجاب کو یہ ایک بڑا علاقہ ہے اس کو پرموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو اس کو خوشی کی بات نہیں ہے تمام لوگ خوشی بنا رہے ہیں میرا غازی خان کا ہر شخص جو اس کے پر خوش ہے کیونکہ میرا غازی خان کا جہرہ بلدار منز وہاں پر بھی سلیبریشن ہو رہی ہیں جو بارتی کے اندر ان کا گھرہ بلدار منز وہاں پر بھی سلیبریشن ہو رہی ہیں جبکہ جب ان کا خیصلہ ہوا تھا ان کے والد سے ہماری بات ہوئی تھی ان کے آئی سے ہماری بات ہوئی تھی اس سے پہلے جتنے بھی یہاں پر چیف جو ہیں وہ ان کو عوضے ملے ہیں تو انہوں نے ہمارے علاقے کو ہمیشہ جانبوز کے پسمادہ رکھا ہے لیکن اب جنہیں ہم آگئے ہیں اور ہم کسی فرق کے بغیر تمام لوگوں کے لیے تمام بلوز قبائل کے لیے تمام پرچاتیوں کے لیے تمام سرائکی بصیت کے لوگوں کے لیے اب ہم ترقی کے راہیں کھولیں گے اور آج سے اس کا کام شروع ہو چکا ہے سلدار عثمان خان بلدار پنجاب کے بیسے وزیراعلا بکارت آئینا ریچلیکٹ ہو چکے ہیں جی ہاں سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں چکہ تیف صاحب آپ کا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عمر اسلام آپ ہی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جمشید رزوانی سے جانیں گے جمشید رزوانی بتائیے گا تاریخ میں پہلی دفعہ جنوبی پنجاب سے وزیراعلا کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کے مطابق کتنا خوشائن ثابت ہوگا یہ تاریخ صاحب کو حکومت بنانے کا موقع ملا ہے اور پنجاب میں حکومت بنانے کا موقع ملا ہے اس میں اس کا جو پہلا ہے وہ باستے ہوا ہے پنجاب سے یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے دیتے تو وہ جنوبی پنجاب ہے سیبن نائیٹی سیون کی اس طرح کلیکشن ہوں پنجاب اس طرح کتنا خوشائن ثابت ہوگا ایم پی ایز ایسے انتخاب کو یہاں دیا گیا ہے وزیراعلا کے انتخاب میں تو ظاہر ہے کہ ایم پی ایسے انتخاب آتی ہے کہ پرکان دیتے انتخاب نہیں تو یہاں کس پورٹ ملی ہے اس کو لوٹا دیا ہے تو لٹا دیا ہے ایک جہاں سے تو حقیقت میں باقی بات کہ پہلے وزیراعلا نہیں ہے پہلے یہاں سے مستقر بھی وزیراعلا بھی رہے ہیں تو یہ تو پہلے لیکن یہ ہے کہ بڑے خاندانوں میں آگرہ سے محمد خوشا رہے ہیں تھے تو بڑے خاندانوں میں جو پہلے رہائیٹی طور پر دیکھا جائے تو یہ بزار طبیلہ جیسے طیب بزارے تھے بہار طبیلے میں سے ایک ایم پی اے کی ایم پی اے کو بھی میشہ خوشا یا رہاری سرداروں کے قیمت میں جہنا ہوتا تھا پہلے دوسرہ انہیں ایک بڑا قبیل اور سردار ہی تھی ہے ایک بڑا عہدہ میں ایک سیاست میں ان کے سوال سے جائے ہیں وہ سوال ہے تو تو یہ بزار کے بیڈے کے لئے تو ہے ہی لیکن بہرحال بیجوئے بزارے کے وزیراعلا سردار سردان تو ظاہر ہے کہ وہ جمعی پنجاب تو ہے پنجاب بیجوئے انہیں میں جبی پنجاب اور وہ بینن فکر ہے ان کے ذریعے میں وہ کا لیکن اس کے ساتھ اب پورے پنجاب کا انہیں ایک ساتھ شبید کو انہیں ریپلیس کی بہت ہے کیونکہ متحرک دور بزارہ سوال شہید میں ان کو جو سردار اور سب کام میں جو ایک سکر یہ ہے کہ ایسے کام جو واقعی عوام کے مفاعت میں وہ تو اس کے لئے ظاہر ہے کہ بڑا چر جو یہ یہ کہ وہ کس سچے اس بہشن کو حضور کتے ہیں کہ شبید شریف ایمیلی ایسے پنجاب کو کر سکتی ہے تو پھر امران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے سردہ اسمان دوزار پہ اب سردہ اسمان جو پنجاب مند شروع ہوگیا ہے کہ اپنے رہنہ امران خان کی توقعات پر پورا اترنا ہے شکریہ کنٹرولر نیوز رو جمشید رضوانی آپ کا تیب صحف آپ کا اور عمر اسلام آپ تینوں کا بہت شکریہ وزیرا پنجاب کے لیے نام زدکی کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے اسمان بزار کا جنوبی پنجاب سے تعلق لکھنے والے سردار اسمان بزار وزیرا پنجاب منتخب ہو گئے ہیں سردار اسمان بزار ایک سو چھے آسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ مسلم لگ نون کے حمزہ شہباز کو ایک سو انسٹھ ووٹ ملے ہیں وزیرا اسمان بزار کا تعلق تونسہ کے نواہی علاقہ بارتی سے اسمان بزار جنوبی منجاب سوہ محاص کا حصہ بن کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اسمان بزار پی پی دو سو کنوں کا کیسا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے آج بلکل اسمان بزار کے وزیرا منتخب ہونے پر کارکنان جو ہیں اسمان بزار کے گھر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کافی بڑی تعداد ہے کارکنان کے جو یہاں پر جمع ہے اور خوشی کا اظہار کیا جارہ رہا ہے تمام کارکنان کی روایتی جو بلوچ کی جمر ہے وہ یہاں پر لگائی جارہ ہے کافی بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو یہاں پر موجود ہیں اور اسمان بزار کے ہے اور اس کے بعد عمران خان کا شکر گزار ہیں جس نے پسمان علاقے سے سردار عثمان خان بزدار کو منتخب کیا وہ جانتے ہیں ہمارے پسمان کی علاقے کی اور وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان کے بہت مشکور ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے علاقے کے مسائل ہیں انشاءاللہ مسائل ہر کر تبدیلی آئینی تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے کچھ اور کارکنان موجود ہیں اب بتائے گا کیا کہنا چاہیں سردار عثمان بزدار جوہاں منتخب ہو چکے ہیں میں صرف سے پہلے تو عمران خان کا شکری آدھا کرتا ہوں جنہوں نے تخت لاہور سے خان جیسا ان تھا اور امان دار آدمی نہیں ہے جو اس علاقے کی محرومیوں کا اضالہ کر سکے عثمان خان زندہ باد وزیر آلہ پنجاب عثمان خان زندہ باد جشن کا سماہ ہے تمام کارکنان یہاں پر موجود ہیں جشن منا رہے کچھ اور کارکنان بھی ہمارے ساتھ بات کرنا جاتے آپ کی کہنا چاہیے بہت بڑی خوشی ہوئے سردار عثمان خان وزیر آلہ پنجاب کے منتخب ہو گئے اور ہم عمران خان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سردار عثمان خان مبارک بات پیش کرتے ہیں عمران خان نے اوپر شفقت کیا ایسا علاقے سے وزیر آلہ پنجاب منتخب کیا جہا نہ پینے کیلئے ساف پانی میسر ہے سردار عثمان بزدار جو ہے اپنے علاقے کے مسائل غریبوں کے مسائل بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جشن منائی جارہا خوشی منائی جارہ ان کا یہی کہنا سردار اور آپ کے نماز پڑھ رہا ہے آپ کا روزے نہیں چھوڑتا ہے عثمان بزدار وزیر منتخب ہوگا ہے آپ کو تاجر پڑھ رہا ہے آپ کو روزے رکھتے ہے آپ کو نماز پڑھ رہا ہے اور ایماندار اچھے بندہ ہے ہر گربت گریب کو پتا ہے ہر بندہ کو پتا ہے مجبور کا پتا ہے سڑک بھی نہیں پینی پانی بھی نہیں سکول بھی نہیں ہسبال بھی نہیں ہے اگر ٹیوی بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے گاڑا اوٹ پر کوئی جاتا رکھتا ہے زبردست یہی کہنا ہے جو عثمان بزدار صاحب منتخب ہوگئے ہیں وزیر تمام جو کارکنان ان کی جانب سے جشن منائی جارہ خوشی منائی جارہ تمام کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ نہ ہی ان کے علاقے میں پینے کے لئے پانی میسر ہے نہ بچوں کے لئے کوئی سکول وہاں پر ہیں جس کے بہت وہاں سے وزیر پنجاب منتخب کیا گئے